حضریہ انٹرنیشنل ارگنائیزیشن اے خلقن کا تو امتی ہے کس بات کی پھر تجھ کو کمی ہے بخشانے والا صاحب وہی ہے کر دے گا ہر ایک مشکل کو آسا رمضان شریف کا بڑا ہی مخدس مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ میں بندگانِ خدا کو اللہ سبحانہ والا تعالی کو جس طرح ہو سکے راضی کرنے کا مہینہ چاہے روزے کی روزہ ہو تلاوتِ خراد ہو تراوی ہو صدقہ خیرات کرنا ہو زکاة باتنا ہو یا سعداتِ کرام کا اکرام اکرام کرنا ہو ان سب کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا اصل مقصد ہے پروردگارِ عالم نے ہم کو یہ مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہم احساس کر سکے کہ لوگ روزی کی تنگی سے اگر بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے یہ مہینہ دراصل غریبوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے بزاروں میں گھومنے کا شاپنگہ کرنے کا بزا بزا کے حلیمہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے ضرور کھائیے میں یہ نہیں برو میں نہیں کھائنا چاہیے کھائیے ضرور لیکن رات ہوتے ہی موٹر سیکل پہ نکل گئے ادھر گئے ادھر گئے یہاں کی ٹیسٹ کرے واقعی ٹیسٹ کرے اتنی جگہ ترابی کی نماز ہو رہی مزید میں کوئی نمزید میں نہیں پہنچ رہا چتنا آپ اپنے آپ کو گھسیٹ کرتے سکتے ہیں نمازوں کی پابندی کا عادت ڈالیں ایک مرتبہ نماز کی پابندی کے عادت ڈال گئی تو پھر وہ عادت ماشاءاللہ آپ کو ہمیشہ نمازی بنا کے رکھے گئے تو یہ مہینہ بہترین ہے پریکٹیسنگ منت پریکٹیسنگ منت یہاں پریکٹیسنگ منت پریکٹیسنگ منت پریکٹیسنگ نماز کیونکہ ایک مہینہ لگاتا رہا اگر آپ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کی باڈی آپ کی روح عادی ہو جائے گی نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لئے پریکٹیسنگ منت رکھا ہے تو اس کو غنیمت جانے اور جو روزہ نہیں رہے سک رہے ہیں کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی پریشانی کی وجہ سے وہ لوگ روزہ کا فیضیہ دیں ایک عدمی کو روزہ کھلائے اتنے پیسے دیں مہینہ بھر وہ روزہ کھولے اتنے پیسے ہونا چاہیے اب اس میں بھی کنجوشی پانچ سو روپے دے دیئے پانچ سو روپے میں آج کل کاند ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا تو روزہ نہیں ہے مجبوری ہے ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے کہ آپ روزہ نہ رہیں تب ہی آپ روزہ نہ رہیں بنکہ کوشش کریں کہ روزہ رہیں اگر ڈاکٹر بول رہا رہی رہنا ہے تو جانوں کو ہلاکت میں ڈالکے نہیں رہنا ہے لیکن ہٹے کٹے اچھے خاصے ہیں لیکن پھر بھی روزہ نہیں رہ رہے کوئی نو کوئی بہانہ ہے آج ذرا خوڑا سا چکر آ گئی آج ذرا پیٹ میں کیسا کی دکھ رہا تھا اس کے لیے نہیں بلکہ روزے کو اللہ کی نسرت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں اور یہ مہینہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا بھی مہینہ ہے حضرت امام حسن علیہ السلام جو کہ جگر گوش رسول نواس رسول ہیں آپ کی ولادت پندرہ رمضان کی ہے اور حضرت بی بی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا مہینہ بھی رمضان اور جنگ بدر بھی آج ہی سترہ تاریخ کو ہوئی اسلام کی پہلی جنگ سترہ رمضان کو ہوئی تھی تو آج یوم جنگ بدر بھی ہے اور الحمدللہ ہم سب جو ہے آج جمع ہیں کتنی تعداد میں ماشاءاللہ سے تو ہم آج تمام شہدائے بدر کو یاد کریں گے انشاءاللہ بدر کا جو مارکہ تھا وہ بڑا ہی اہم مارکہ تھا سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف چلے گئے لیکن کفار وہاں بھی نہیں چھوڑے ان کی پلاننگ تھی حضور کو نعوذ باللہ تکلیف دیں ان کو وہاں پر جمنے نہ دیں ان کو وہاں تبلیغ کرنے نہ دیں سکون سے رہنے نہ دیں تو مال و دولت جمع کرنا شروع کرے جنگ کی تیاری کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان بہت سارا مال لے کر سیریا سے شام سے مکہ کو جا رہا ہے جب انہوں اسلام نہیں لائے تھا یزید کے دادا بگیس پلانر تھے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرم کو لے کر اس کا گھیراؤ کر رہا تاکہ وہ مال پہنچے نہیں ہم کو نقصان نہ ہو وہ مال کو روپنے کے لئے گئے انہوں دوسرے روٹ سے لے کے نکل گئے تھے اور مکہ پہنچ گئے اور اپنے لساتھ میں ایک ہزار کا لشکر بڑی پوری آب و تاب کے ساتھ لے کر آئے ادھر صحابہ اکرام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور کے ذریعے سے حکم دلایا کہ ان کو لے کے جاؤں کوئی جانے تیار نہیں لیکن جو جیالے تھے سرکار کے عاشق تھے وہ سرکار کے ساتھ آگئے تین سو تیرا تری ہنڈرنٹھٹین آپ سوچتے ہوں گے وظیفوں میں حسینی سرکار کے یا سرکار کے وظیفوں تین سو تیرا مرتبہ پڑھو عدد میں بھی ہے وہ جنگِ بدر کی آداد جو ہے مبارک آداد ہے میں کہیں شیر سنا تھا کیوں میں گن کے پڑھوں نام خدا کا جو دیتا ہے بے حساب میں تصویر لے لے کے اتنے مرتبہ پڑھا سو مرتبہ پڑھا دو سو مرتبہ پڑھا اللہ کا نام کئی کو کنوں انہیں دیرا بے حساب تو میں کئی کو کنوں بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بھی نارمل کامن مین کی بات سمجھ میں آ جائیں گے بھائی بات تو صحیح ہے گننا کیوں پڑھتے رہو انہیں گن کے دیرا کیا انہیں تو بے حساب دیرا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت آیا ہے جن جیت کے آیا ہے اس میں بانیاں بھی آیا ہے غلام بھی آیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لوگوں کو غلام بات رہے تھے کوئی بانیاں بات رہے تھے تو حضرت علی آئے سیدہ بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آکے فرمایا کہ دیکھو فاطمہ حضور باندیاں بات رہے ہیں تم بھی کام کر کے تھک جاتے عبادتوں میں تمہارے کو سکون ملیں گا تم بھی جا کے ایک باندی مانگنا یہ نارمل لوگ نہیں ہیں نارمل رہے تھے نارمل لوگوں کو نارمل علاج لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی ایک باندی دے دیجئے میں بھی نمازیں وغیرہ پڑھ کے تھک جاتی ہوں تو حضور نے فرمایا فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ اللہ حضور 33-33 نماز سے آپ ہر نماز کے بعد اگر آپ یہ پڑھنا شروع کرے تو آپ نماز پڑھ گیا تو آپ کو باہر نہیں ہوں گا تیداد میں ہیں وہ اسی لئے ہمارے سرکاروں نے تیداد لکھی 1100 مرتبہ پڑھو یا محمد صدیق میں ابوباللہ 1100 مرتبہ پڑھو اب 1100 بار نہیں پڑھ سک رہے تو ہمارے پاس مزید میں بینیاں ڈال کے سب مل کے پڑھ لیتے ہیں سب کو سواب مل جاتا ہے 1100 سے آدھا ہی رہتا ہوں اور بی بی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارک جس کو حضور بے انتہاں چاہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا عورتوں کے لئے بی بی مریم کی زندگی بی بی ختیجت القبرہ کی زندگی بی بی فاطمہ کی زندگی اور فیرون کی بی کی زندگی یہ چار لوگوں کی اگر زندگی وہ اپنا لیں تو ان کے لئے مشاہ رہا ہے یہ چار عورتوں کی پیروی کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی ختیجت القبرہ کو اتنا چاہتے تھے کہ آپ کے وسال کے بعد بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی گوش آتا تو فتن کوئی لاکے گوش دیتا تو آپ گھر کے لئے کچھ رکھتے ہیں اور باقی کے حضرت بی بی ختیجت القبرہ کے سیلیوں میں بٹوا دیا کرتے تھے یعنی انتخال کے بعد آپ کے سیلیوں کے تک بھی جاتے تھے ان کے خیال تھے اور یہ مہنہ صدقہ خیرات باٹنے کا ہے زکاة باٹنے کا آپ کے جو بھی سال بھر میں آپ کے پاس جو بجہ ہے مال اس پہ آپ کو زکاة بکا لائیں تو زکاة ضرور دیں اور کوشش کریں کہ وہ دکھاوا نہ ہو لوگوں کو چھپا کر دیں ظاہر کر کے لیکن ہمارے پاس ہر سال کی طرح اس سال میں انشاءاللہ و تعالی شام میں سترہ تاریخ ہو سعادت اکرام کو نظرانہ پیش کیا جائیں تو یہ دکھا کے دے رہیں پبلک میں دے رہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں تشہیر کی جائیں کہ سعادت کا بھی خیال رکھو امریکہ سے ایک صاحب آئے تھے انہوں نے مجھ سے ارس کیا کہ آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے سعادت اکرام کا وہ پروگرام لے کے ہم نے شکاگو میں بھی یہ پروگرام شروع کر دیا تو لوگوں میں ترغیب ہو رہی ہے سعادت اکرام کو یاد کرنے کی ترغیب ہو رہی ہے تو اس سے بہتر ہے اور کیا چیز چاہیے آپ سعادت اکرام کو یاد رکھیں جو کچھ بھی ہو مختصر سے ہیں آپ میں جو بھی استطاعت ہے وہ دیلور دیں اور مسجد میں اپنی گھر کی جو خریب کی مسجد ہے وہاں پر کم سے کم ایک مرتبہ تو بھی افتاری بھیجیں لوہاں مسجد میں افتاری نہیں بھیجیں ماں روزدار بیٹھے ہوئے رہے تھے بچارے ایک آدھ خضیر موضان صاحب امام صاحب کوئی ملتا ہی نہیں اللہ تعالی تمہارا دل دیکھتا اور مسیبتیں آئیں گی پریشانی آئیں گی ان مسیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے لیکن اپنے سرکاروں کو چھوڑنا نہیں چاہیے ان کو ہی بکارنا ہے اللہ کو ان کے وسیلے سے بکارنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ ان کے صدقے طفیل میں ہماری زندگیوں کو کامیام بنائیں گا انشاءاللہ اور ایک چیز رمضان شریف میں جو فطرہ ہوتا ہے وہ روزار ہے نئے رہے سب کو دینا ہے غریب ہے امیر ہے سب کو دینا ہے مطلب زکاة سرک پیسے والا ہمیں دینا ہے نا فطرہ سب کو دینا ہے دھائے کے لئے وہ بھیوں روزے کا فطرہ دینا ہے اور وہ نماز کو جانے سے پہلے وہ دے دیں خجور بھی دے سکتے کشمیش بھی دے سکتے یہوں بھی دے سکتے اس کے بدلے میں پیسے بھی دے سکتے و سل اللہ تعالیٰ اللہ خیری خلقی اسینا والا ہمیں والی و سابقی ازمین و جمدلہ ازمین الفاتحہ